اسلام علیکم فرنس بھرتی ہوئی عمر میں ہائر بلڈ پریشر لازمی مسئلہ بن جائے تو کیا کیا جائے؟ پہلی فرصت میں تبی معاینہ کرا کے جہاں دوا تجویز کروائیں وہیں کسی ماہریا گزائیت سے گزا کا ضرور پتہ کریں تاہم پہلے جان لیں کہ بلڈ پریشر کیا ہے؟ جب ہمارا دل دھڑکتا ہے تو ہون جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوب توانائی اور آکسیجن مہیا کرتا ہے اس گردش کے دوران نسوں کی دیواروں پر دباؤ پڑتا ہے اور اس دباؤ کی کیفیت کم ہو یا زیادہ یہی بلڈ پریشر ہے اب سوال آتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر میں کون سی گزا بہتر رہے گی؟ تو آئیے جانتے ہیں دس ایسی گزاؤں کے بارے میں جو ہمیں بلڈ پریشر کے مسئلے میں استعمال کرنی چاہیے نمبر وان کیلہ سوڈیم یا نمک کی زیادی بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے تو اس کا توڑ پوٹیشیم سے کیجئے جو کیلے میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق دن بار میں صرف دو کیلوں کا استعمال دس فیصد تک بلڈ پریشر کنٹرول کر دیتا ہے نمبر ٹو ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں لائکوپین موجود ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے روزانہ کی ہوراک میں کچھی سلاج شامل کر کے حراب کولیسٹرول کی شراب بہت حد تک کم کی جا سکتی ہے نمبر ٹری انڈے کی سفیدی اپنے دن کا آگاز اچھے ناشتے سے کرنا ضروری ہے اور اسے ترزی زندگی میں شامل کرنا اور بھی اہمت رکھتا ہے دن کے آگاز میں ہمارے جسم کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جدید تحقیق زردی کو بھی نقصان دا قرار نہیں دیتی مگر کم اس کم ایک انڈے کی سفیدی تو کھائی ہی جا سکتی ہے نمبر ٹربوز موسم گرمہ میں بلا ناغہ ہر روز تھوڑا سا تربوز حالی پیٹ کھانا مفید ہے تربوز دورانے ہون کو کنٹرول اور بلڈ پریشر کو معمول میں رکھتا ہے تربوز کا شربت بغیر اضافی شکر کے استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر فائیف کشمش ہشک میوے کا کوئی موسم نہیں ہوتا بس اعتدال سے اور کم مقدار میں گرمیوں میں بھی استعمال کیا جائے تو صحت برکر راہ رکھنے میں مدد ملتی ہے کشمش کی تھوڑی سے مقدار ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتی ہے نمبر سیکس گرین ٹی ہم اپنی زندگی کو جب تک تبدیل نہیں کرتے تب ہی مسائل میں گرفتار رہتے ہیں چائے اور کافی کی مقدار کم سے کم کر کے سبز چائے پینا معمول بنا لینا چاہیے چھے ہفتوں تک روزانہ تین کپ سبز چائے کا استعمال بلڈ پریشر میں سات پوائنٹس تک کمی لاسکتا ہے نمبر سیون گہرے سبز رنگوں کی سبزیاں گہری سبز رنگ کی سبزیاں معدنیات کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں حاصل کر ہمیں مگنیشیم اور آئرن درکار ہوتا ہے جو ان سبزیوں کا حاصل جزو ہیں نمبر ایٹ سمندری نمک عام نمک میں دو معدنیات سوڈیم اور کلورائیڈ موجود ہیں جبکہ دوسرے میں ستر سے زائد معدنیات موجود ہیں جو ہمارے آسابی نظام اور دل کی کارگردگی کے لیے ضروری ہیں زیادہ سوڈیم سے ہمارے جسم میں پانی جمع رہتا ہے نتیجہ دن ہون کی مقدار بھڑ جاتی ہے اس لیے ٹیبل سالٹ کے بجائے سمندری نمک کا استعمال کیجئے نمبر نائن مچھلی اور اس کے تیل کے سپلیمنٹ یہ دونوں وبائی امراض دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر میں کمی کرنے والی گزائیں ہیں نمبر ٹین اہروڈ بادام تخ ملنگا اور دلیا بادام اور اہروڈ دلیے میں ملا کر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے تخ بلنگا کو شربت میں استعمال کیا جاتا ہے یہ پیٹ کی گرمی دور کرنے کے علاوہ دورانے ہون کو بھی اعتدال میں رکھتا ہے اگر آپ بھی ہائی بلڈ پریشر کے مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دس گزاؤں کو اپنی ڈائیٹ پر ضرور شامل کیجئے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دکھنے کے لیے دو سبسکرائب اور چینل ہیلتھ کارنر اردو